نگر پارکر میں کارو جھر کے پہاڑی سلسلے اپنی فطری حسن کے ساتھ ساتھ قدیم آثار کے لیے بھی مشہور ہیں جن میں جینمت اور ہندووں کے قدیم مندر اور آثار ہیں ان میں سب سے پہلے ساردھروں کے علاقے کے قدیم مندر آتے ہیں نگر پارکر سے پانچ سی کلومیٹر دور پہاڑیوں میں آگے جانے کا راستہ نہیں اس سے آگے پیدل جانا ہوتا ہے وہاں سے تقریباً ڈیر کلومیٹر دور ساردھروں کی زیارتگاہ آتی ہے اس علاقے کا موسمی نالہ پرسات میں ہی بیٹھتا ہے مگر وہاں ایک تالاب میں سارا سال پانی رہتا ہے جہاں ہندو اپنی مذہبی عصومات ادا کرتے ہیں ساردھروں سے اوپر رشی کا استحان ہے وہاں سے شمال میں ایک کلومیٹر کے فاستے پر ایک اور استحان گاؤ مکھی ہے اس مقام پر دو پہاڑیاں ملتی ہیں اور گائے کا سر بناتی ہیں موسم برسات میں اس جہاں تیس میٹر بلند آفشار گرتی ہے ہندو اپنی مذہبی عصومات کے لیے دور دور سے یہاں آتے ہیں اسی علاقے میں چندن گوڑ کا قلعہ بھی ہے اسے اٹھارہ سو انسٹھ میں نگر پارکر کے حکمران رانہ چندن نے تعمیر کرایا تھا مگر اب اس کے آثار ہی رہ گئے ہیں کارو جھر کے پہاڑی سلسلے میں ساردھروں کا یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہندووں کے قدیم مندر واقع ہیں اس سے آگے گاؤ مکھی اور بھیمگوڑا کے علاقے میں بھی جین مت اور ہندووں کے قدیم مندر ہیں جو صدیوں سے ان کی عقیدتوں اور عارضوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں شپیر اپنیادل پاکستان ٹیلیویجن نیوز نگر پارکر